ریجسٹر کرنے کی کوشش کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لے گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا لوگ عزت کریں گے فوج کی لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں مار دھاڑ کر کے ڈرا دھمکا کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے گا تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خال میں غداری میں پکڑا گیا امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا آپ نے اس کو سزا دی فوج کا وقار اوپر گیا غلط کام کر رہا تھا تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ اور کیا اس ملک میں آپ تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر اعظام ہے انٹیریر منسٹر سناولا کے اوپر اعظام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شباشی کے اوپر اعظام ہے کیسے تفتیش ہوگی جب تک یہ تین لوگ رضائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کی وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس طرح کی کالی بیڑے یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں بیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو آج وہ جور ہیں کل وہ این آروں مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں آج بیڑوں آپ کو جور بنا دیں گے کل پھر بیڑی ہم انسان ہیں انسانوں کو جاننے کی طرح نہ ٹریٹ کریں اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں دو راستے اب اس قوم کے سامنے یا ایک پرمن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا تو اور تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چھے مینے میں اس قوم کو جانتے دیکھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ جو شور